اگر بات کریں تو سب سے زیادہ یعنی جس جگہ پہ ہمارا پیسہ کلیکٹیولی جا رہا ہے وہ سود ہے وہ سود ہے اس میں کہیں کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معیشت کے مسائل کیا ہیں آپ ایک سال کا بجٹ اس میں سے اکتالیس فیسد جائے سود کی مد میں دیں گے تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے اسی بے درد کو دل یاد کیا کرتا ہے جب کوئی ظلم وہ ایجاد کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے یاد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بے داغ کیا کرتا ہے بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے ہم جب کرزہ لیتے ہیں تو دراصل ہمارے بالوں پر نوچ لیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے تم آزاد ہوگی تمہارے حالات ہی کھونگے اس ایک ہی نظر میں آپ یہ فوراں سے جان سکتے ہیں کہ سود نے ہماری معیشت کو کھانا شروع کیا جو آپ سنتے تھے اس کی اصل تصویر ایک سال کی یہ آپ کے سامنے ہے چلیں دوسرا بڑا مسئلہ کون سا ہے مطلب میں اس کو مسئلہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن زیادہ بڑا شانس بھائی مطلب ہے سمجھے نا جی یوں تو خیر بدنام تو پہلے بھی بہت سے بہت تھے لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو ہم دیفنس کے انکار نہیں کر سکتے پاکستان دیفنس ٹیٹ ہے لیکن پندرہ سو تئیس ارب کے خراجات کی تفصیل تو ہونی چاہیے کہ پندرہ خروج روپے آپ کہاں خرج کرتے ہیں ان میں بھی کہیں اندر جا کے تو نون ڈیویلپنٹ ایکسپنڈیچر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گاڑیاں اور ان کا پروٹرکول اور ان کی رہائشیں اور ان کے بینیفٹس اس کو بھی دیکھنا چاہیے پاکستان کے ہم محبت میں یہ بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی تحقیق ہونے چاہیے اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں اس گرین کلر پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کا پچانوے خرب روپے جو فیڈل گورنمنٹ کے خراجات ہیں اس میں سے بارہ خرب روپے فیڈل گورنمنٹ صوبوں کو دے دیتی ہے صوبے کیا کرتے ہیں صوبائی حکومتیں ان کی ریننگ کا پورا سسٹم ہے جیسے صوبائی دار الحکومت ہیں اس میں ان کے اپنے اپنے صوبائی کیا وزارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وزریالہ ہوتا ہے پھر اس کی آگے کابینہ ہوتی ہے ان کے محکمے ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ بارہ خرب روپے آپ ان کو دے دیتے ہیں موسیقی